اسلام علیکم اسے پروفیسر عبدالرزاق چودری ویلکم ٹو لیکچرر انگلیش آن لائن کلاسز اگر آپ لیکچرر انگلیش کی تیاری کے لیے آن لائن کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن کلاسز ویا زوم ایپ جاری ہیں آپ گیون نمبر پر رابطہ کر کے کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں جی اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں لیکچر شپ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو گائیڈ لائن چاہیے کہ تیاری کا آگاز کہاں سے کیا جائے اور چیزوں کو لے کر کیسے چلیں اور اس کا انڈ کیسے کیا جائے تو ان تمام موضوعات کے اوپر گائیڈ لائن جو ہے یہ میرے جوش روپ چینل کے اوپر اویلیبل ہے یہ چینل کا لنک جو ہے یہ آپ کے سامنے دے دیا گیا ہے یہ میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں یہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں لنک کو تو یہ آپ کے سامنے جو ہے چینل اوپن ہو رہا ہے کشان سروسز اکیڈمی کے نام سے یہ چینل ہے اس کے اوپر میں نے ایک سیریز آف لیکچرز جو ہے وہ ڈیلیبر کی ہے جس میں تمام جو ایریاز ہیں لیکچر شپ کے مطلق ان تمام ایریاز کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ویڈیوز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں ہر لیکچر کے ہر ایسپیکٹ سے مطلق لیکچر کامیابی کے پانچ طریقے جکے کی تیاری کیسے کی جائے بیس نمبر کے لیے فائنل میرڈ فارمولا تو یہ ساری لیکچر شپ کے مطلق ایک سیریز آف لیکچرز جو ہے وہ آپ اس چینل سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش کے لوگوں کے لیے یہاں پر انگلیش کے ہر ٹاپکیوں پر ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے تیار کر کے ڈالنگ ہیں آپ بھی استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی اب ہم بات کرتے ہیں اکیڈمی کی روٹین کے بارے میں کہ کاشان سروسز اکیڈمی میں جو لیکچر شپ کی تیاری چال رہی ہے اس کی روٹین کیا ہے جی there will be two sessions of zoom app روزانہ دو sessions ہوں گے zoom app کے 9 p.m. to 10.30 p.m. Thursday and Saturday will be presentation by the candidates آپ لوگ present کریں گے آپ لوگوں کو دو گروپس میں divide کیا جائے گا ایک گروپ Thursday کو اور ایک گروپ Saturday کو present کرے گا Friday will be off اور topics جو ہیں وہ آپ کو advance میں بتا دیا جائیں گے اور باقی جو دن ہیں ان میں lecture ہوں گے discussions ہوں گے quizzes ہوں گے اور آپ کی اس میں participation ہوگی you will not be the passive listeners in fact you will be the active participants within the class you will learn by teaching discussions ہوں گے آپ کی participation اس میں ہوگی study of works سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے انگلیش کی حوالے سے different works ہیں novel, drama, poetry اس works کو ہم نے study کیسے کرنا ہے دیکھیں آپ نے اپنے course work میں چند works پڑھے ہیں اب آپ نے test کی تیاری کے لیے بہت سارے اور works کو پڑھنا ہے ہم نے different universities سے لوگ ME کر کے آتے ہیں پنجاب level پر انہوں نے different courses کو پڑھا ہوتا ہے تو یہاں پر اب جتنے famous works ہیں جو different universities میں ہیں وہ سارے آپ نے پڑھنے ہیں ان کی list جو ہے وہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی اور اس کے accordingly آپ نے ان کی study کرنی ہے اس طریقے سے linguistic terms, grammatical terms, poetical terms اور dramatic terms یہ آپ نے اب سارے کرنی ہیں جو آپ نے course work میں کیوں ہی ہے اس سے ہٹ کر جو famous اور basic terms ہیں ان کی بھی تیاری آپ نے کرنی ہے then آپ نے works کو کیسے کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے works کی پڑھنی ہے summaries آپ internet سے summary پڑھنے آپ کسی book سے summary پڑھنے جہاں سے مرضی پڑھنے آپ نے اس کی summary کو read کرنے اور اس میں کیا چیز آپ نے memorize کرنی ہے situations, events, places, characters اور specially focus کرنا ہے آپ نے minor characters پر یہ نیچے لکھا ہے focus on minor characters بعض دفعہ minor characters سے وہ سوال پوچھ لیتا ہے دیکھیں تقریباً 80% paper جو ہے وہ آپ کا summary میں سے آتا ہے summary میں characters کے situations میں سے آتا ہے دیکھیں ابھی 2018 کے paper میں سوال آیا تھا کہ جب first time Darcy نے Elizabeth کو propose کیا تو کہاں propose کیا تو وہ اس نے propose دیکھیں اب اس سوال میں surface level کا سوال ہے کہاں propose کیا اب اس میں کونسا فلسفہ یا کونسی تھیری ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ summary آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو وہ events کا پتہ ہے آپ کو situation کا پتہ ہے تو آپ اس کا answer دے سکتے ہیں اب summary پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھے یہ تھوڑا سا اور دیکھنے summary کے حوالے سے کہ وہاں سے آپ internet سے summary پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایک website ہے server 555 server 555 پر 130 plus جو English کے famous works ہیں وہ اردو آڈیو میں available ہیں تو ان کی summary وہاں سے آپ اردو آڈیو میں سے سن سکتے ہیں بعض دفعہ ہمیں کوئی چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہاں تیار ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو سن لیں تو پھر وہ زیادہ اچھے طریقے سے تیار ہو جاتی ہے تو یہ سننے سے آپ کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ summary جو ہیں یہ آپ motorcycle drive کرتے ہوئے بھی آپ on کر کے سن سکتے ہیں ذریعہ handphone females جو ہیں وہ cooking کرتے ہوئے بھی سن سکتی ہیں means کہ during working جو ہے آپ summary کو سن سکتے ہیں کوئی کام کیا ساتھ ہی ایک summary بھی جو ہے وہ سن لی تو اس طریقے سے آپ نے summary پر آپ نے فوکس کرنا ہے ان تمام works کا جو آپ نیا پڑھ رہے ہیں جو آپ نے course work میں نہیں پڑھا ہوا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ once you have read the whole summary the whole story with characters situations events then آپ نے کیا کرنا ہے then آپ نے اس summary سے related mcqs کرنا ہے mcqs first of all آپ نے کہاں سے کرنا ہے spark notes سے grade saver سے اور cliff notes سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مثلا آپ نے ایک نیا novel پڑھا ہے اور اس novel کا نام ہے for whom the bell tolls ernest hemmingway آپ نے google پر جانا ہے آپ نے لکھنا ہے quiz for whom the bell tolls spark notes تو spark notes پر جو اس کا quiz ہوگا وہ آجے گا 25 سوالات ہوں گے ان کو آپ نے حل کرنا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے for whom the bell tolls quiz grade saver تو grade saver پر quiz آجے گا 2018 2017 کا lecture ship کا سارے کا سارا paper ان تین website سے مل کر بنا ہے اور اس میں سے زیادہ تر جو paper تھا 70 to 80% وہ spark notes سے بنا ہے تو اب بھی chances ہیں اگر وہ ہی paper setter آگیا اور chances یہ ہی ہوتے ہیں کہ اسی paper setter نے آنے تو یہ ہی سے paper بنے گا دیکھیں آپ کا جو paper setter ہے وہ آپ کے لیے کوئی text میں سے نئے mcqs نہیں بنائے گا نہ ہی نئے چار چار option بنائے گا وہ آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا paper ہے اس کے لیے دیاری ہے ہماری طرح پروفیسر ہے اس کو assignment ملی ہے کہ آپ نے یہ paper بنانا ہے سوال بنائے no he will pick the mcqs from the already constructed mcqs those are present in this universe جو اس universe میں mcqs تخلیق ہو چکے ہیں وہ انہی سے لے گا نئے mcqs بنانا بہت ہی محنت طلب کام ہے اور اتنی محنت وہ نہیں کرتے نہ ان کو اتنا معافضہ ملتا ہے یہ پروفیسر لوگ سینئر لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ کوئی بک اٹھائے گا انٹرنیٹ سے لے گا وہ کہیں نہ کہیں سے بنے ہوئے mcqs اٹھائے گا یا دو تین بکس لے گا ان کو mix کر کے دے دے گا تو mcqs حالانکہ synonym انٹرونیم ہمیشہ جو ہیں وہ already جو بکس مارکٹ میں پڑی ہوتی ہیں جو آپ کی انٹرنیٹ ہے وہ ہی سے آتے ہیں جس سرہ 2017 کا سارے سارا ان تین ویب سائٹ سے آگیا تو ہمارا یہ اب preference ہے وہ تین ویب سائٹ ہونی ہے ان کو سمجھ نا ہے اور اگزامپل کے ساتھ تیار کرنا ہے اور سہا ساتھ جن دنوں میں آپ نے ان کو کرنا ہے سہا ساتھ آپ نے ان کے mcqs کرنے online کریں یا books میں سے کریں اس طریقے سے آپ mcqs is the way to success مطلق theoretical نہیں پڑھنا conceptual نہیں پڑھنا conceptual پڑھیں لیکن mcqs کی شکل میں پڑھیں don't read any text پڑھنے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے that is time wastage don't read any complex theories theories کی ضرورت نہیں don't read any subjective questions دیکھیں آپ نے subjective صرف وہاں پر پڑھنا ہے جہاں پر آپ کو mcqs کی سمجھ نہیں آرہی آپ آپ نے جس summaries پڑھنی ہے اور mcqs solve کرنے ہے summaries بھی mcqs solve کرنے کے لئے پڑھنی ہے ورنہ اگر mcqs بغیر summary پڑھے ہوئے solve ہو جائیں تو پھر بغیر پڑھے ہوئے ہمیں کرنے چاہیئے لیکن mcqs summary پڑھے ہوئے بغیر solve نہیں ہو سکتے سب سے پہلے جو بک آپ نے لینی ہے وہ emporium کی لینے اور علمی کی لینے یہ دو بکس لینے جہ جب ہو جائیں تو پھر تیسرے نمبر پر ڈوگر لینے پھر کاروان لینے پھر بھٹی بھی بھی شک جو آپ کو بک ملتی ہے mcqs کی وہ لینے دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ پیپر دو مہینے بعد ہونے یا چار بات ہونے بعض دفعہ ایک بھرتی میں ایک سال بھی لگ جاتے ہیں مطلب پیپر ٹیسٹ ریزلٹ سارا کچھ فائنل ہونے تک کی بات کر رہا ہوں جو 2017 میں آپ نے پیپر دیا تھا مطلب میری سیلیکشن ہوئی ہے تو ہم نے اپرل 2018 میں جوئن دی تھی تو وہ 2018 بیاج کہلاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی سال لگ گیا تھا تو اب اتنا آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس لئے تیاری کرنے سب سے پہلے امپوریم کریں پھر علمی کریں پھر ڈوگرز کاروان اور ہسٹری آف انگلیش کے لئے بی آر ملک سیمپل ہے اور سفیشنٹ ہے اس کو تیار کرنے یہ 20 نمبر کا جکے ہے جکے کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے تو اس کے لئے بہتا ڈیٹیرڈ لیکچر میرا میرے چینل کے اوپر موجود ہے کہ جنرل نالج بیس نمبر کے لئے تیاری کیسے کی جائے اور کیوں کی جائے ایک ایک نمبر آپ کے لئے مکمل تیاری کرنی ہے دیکھیں پاس ہونے کے لئے تو آپ نمبر چاہیے 50 to 60 50 اور 60 کے درمیان نمبر آگے آپ انٹرویو کے لئے کال کال دیے جائیں لیکن آپ نے نا صرف ٹیست پاس کرنا ہے بلکہ آپ نے لیڈ لینی ہے اس کے لئے یہ ہے کہ ایک ایک نمبر قیمتی ہے اس کے لئے بہترین نسخہ ہے آپ کے لئے پی 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 اس کو آپ کرنا شروع کر دیں اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی میرے اپنے سولہ نمبر تھے بیس میں سے اس جی کے میں جی امید ہے آپ کو اس طریقہ کار کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو آپ question کر سکتے ہیں wish you all good luck اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو کامیابی سے ہم کنار کرے اللہ حافظ